مختلف کنسپٹ سے مراد میسج جیسے کہ یاجوج ماجوج کے مطلعے کو کہتے ہیں کہ وہ کسی اور ہی جگہ پر رہ رہے ہیں وہاں سے پورٹر کھلیں گے اور وہ آئیں گے زمین پر کیونکہ وہ ایسے ہے کہ وہ ہر بلندی سے نیچے آئیں گے اور دوسرا کو کہتے ہیں جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ دجال کے دین اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ مختلف احراز ہیں جیسے برطانیہ کا راج ہو گیا یا امریکہ کا ہو گیا یا یہ باقی 37 دین دوسری ہوں گے تو وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ دجال کے پاس یہ طاقت ہوگی کہ وہ ٹائم کو کنٹرول کر سکے گا بڑھا سکے گا ایک دن کو ایک سال کا کر سکے گا یا اس طرح کی چیزیں تو ان کنسپٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں جب سنتا ہوں ان لوگوں کو مساحل عدیم ہو گئے اس طرح کے اور لوگ مشہور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ تو بڑی دل کو ایک سکون ملتا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج کل نوجوانوں میں وہ چیزیں مشہور ہو رہی ہیں جو ایک ٹائم تھا کہ حسرت ہوتی تھی لوگ اپنے بچوں کو چاہتے تھے کہ یہ دین کی طرف آئیں کوئی حق کی بات سیکھیں اور دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ چیز اب کافی زیادہ فیمس ہو رہی ہے اور کافی زیادہ ہماری نوجوان طبقے میں یہ بات آ رہی ہے ٹھیک ہے بڑائیاں بھی بڑی ہیں کریکٹر فلاوز بھی آئے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ چیز بھی کافی زیادہ بڑی ہے کہ مارڈن ایڈوکیٹڈ لوگ اور جو مارڈن ایڈوکیٹڈ ہماری یوت ہے وہ اس طرف آ رہی ہے اور ان کو اللہ کے فضل سے وہ ایک ٹائم تھا جب ہم لوگ کالیج لائف میں اور انیورسٹی لائف میں ہوتے تھے تو ہمیں کوئی وہ سننے والا ہی نہیں ملتا تھا جو ہمارے منٹل لائف سٹائل سے ہمارے منٹل لیول سے ہماری منٹل جو اپ برنگنگ ہے اور جو ہماری ہمارا بیگراؤنڈ ہے اس کے حساب سے ہمارے ہمیں بات کر سکے مولوی جو ہے وہ ہمیں اپیل نہیں کرتا تھا ہمیں فیل ہوتا تھا وہ ظاہر ہے سینٹیفکلی اکثر لوگ اس وقت بات نہیں کر سکتے تھے تو اب آ کے یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے انہی نوجوانوں اور اسی پڑھے لکھے طبقے میں سے وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اللہ کے فضل سے اس زبان میں بات کر سکتے ہیں جو آج کا پڑھا لکھا مورڈن جو یوت ہے وہ سمجھ سکتی ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارے علماء میں جن کو سو کالڈ مولوی کہا جاتا ہے ان میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اس مورڈن سسٹم کو اور مورڈن لائف سٹائل کو اور ایڈوکیشن کو سمجھتے ہیں اور کوالیفائیڈ بھی ہیں اللہ کے فضل سے تو سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے باقی جہاں تک بات ہے سپیسیفک کانسیپس کی دیکھیں تھیوری تو کوئی بھی رکھی جا سکتی ہے جو چیز ابھی تک ہوئی نہیں انسین ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں سے ڈائریکٹلی کنفلکٹ نہ ہو اور جس کے اندر سپیس موجود ہو تو اس کے بارے میں تھیوری رکھی جا سکتی ہے کہ یاجوج موجود ہیں انسین چیز ہیں اور تو انہوں نے اگر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ کسی اور سیارے سے بھی آ سکتے ہیں اور دجال کے بارے میں کہہ دیا کہ ٹائم ٹیول کا اگر کہا ہے انہوں نے میری نظر سے نہیں گزرا تو وہ ان کا ایک تھیوری ہے جس میں تھیوری پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اصل جب واقعات ہوں گے تو پھر ہی کلیر ہوگا کہ کس کا کونسپ ٹھیک تھا اس اس پیسیفک سے زیادہ ایک چیز ایمپورٹنٹ ہے اور یہ میری سجیسٹن ہے جتنے بھی ہمارے جو سیلیبرٹی کہہ لیں کہ مورڈرن ٹیچرز اور دین سکھا رہے ہیں سیلیبرٹی سٹائل اللہ کے فضل سے ان سے میری ایک سجیسٹن ہے میں ان کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک موقع اور ایک ریسپونسیبیلٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں سے بھی اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں میں سے بھی مختلف لوگوں کو ہسٹری میں مختلف ذمہ داریاں دی انہوں نے اس ذمہ داری میں کیا رول پلے کیا ہے یہ ان کے لئے آج ہمیں اس 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 کانٹیکسٹ میں انہیں جانتے ہیں اگر اللہ نے فیرون کو حکومت دی تھی تو اس نے خدایی کا دعویٰ کیا لیکن اللہ نے مسیلی اللہ علیہ السلام کو نبوت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو قائم کیا اللہ تعالیٰ نے جس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو مکہ کا سردار بنایا لیکن اس نے جہل کا رستہ اختیار کر کے ابو جہل بنا لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال و دولت اور حکمت اور بصیرت اتا فرمائی لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کا رستہ چنا مال و دولت کو چھوڑنا اور دنیاوی فائدہ کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو مقدم جانا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو ضلیل کر دی اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو عزت دی تو اسی طرح ہم سب لوگ جو موجود ہیں اور خاص کر یہ جو سیلیبرٹی پریزنٹرز ہیں ماشاءاللہ ان کو بھی ہم سب کو ایک موقع دیا جا رہے ہیں یہ جو ہماری طرف آوڈینس بیجی جا رہی ہے جو ہمیں ویوز مل رہے ہیں جو ہماری ایک قسم کی سو کالڈ واوہ ہو رہی ہے ہم سے لوگ ملنا چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اور آٹوگریف لیتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اور سو منی جو ہے نا وہ کہلیں کہ پوزیٹیو کومنٹس آتے ہیں اور فین بوئیز ٹائپ کا ایک چیز بن جاتی ہے یہ جہاں پہ تو بہت اچھا ہے کہ ہماری یہ چیزوں کو پسند کر رہا ہے وہاں پہ ایک بہت بڑی ازمائش بھی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں سیلف پریز میں تو نہیں جا رہے کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہم اپنی شخصیت کی پوجہ میں لگے اور اپنی سیلف پریز لوگوں سے کروا کر ہم خوش ہو رہے ہیں کہیں ہم یہ بھول تو نہیں گئے کہ ہمارا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کو خود بھی دین کی طرف چلیں اور لوگوں کو بھی دین کی طرف بلائیں کہیں ہم بھول تو نہیں گئے کہ ہم نے اللہ کی طرف بلانا تھا اللہ کی طرف لوگوں کو لانا تھا کہیں ایسے تو نہیں ہو گیا کہ ہم اپنی طرف تو نہیں بلانے لگے میں کسی کے اوپر وہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے ایسا کسی کا کونسپٹ ہے یا کسی کی وہ نیت ہوگی اللہ نہ کرے کسی کی ہو لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم وہ میسیج سمجھیں جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں وہ حق دکھا جو کہ این حق ہے اور پھر ہم اس کو پکڑ لیں اور اس کو فالو کریں اور اس کا علم لے کر اٹھیں اور دنیا کو بتا دیں کہ جو آڈینس اللہ نے ہمیں دی ہے کہ جو جو اللہ تعالیٰ نے حزت ہمیں دی ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے استعمال ہو تو میں سجیسٹ کروں گا اپارٹ فروم انی ایڈر پیپل آپ نے ساحل عدیم کا نام لیا تو میں ان کو خاص کر میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہم سب کو اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں این حق دکھائے اور پھر ہم اس کو پکڑ لیں اس کو فالو کریں اور پھر اس کی ترویج میں اور تبلیغ میں لگ جائیں ریگارلیس کے ہماری عزت پہ حرف آئے ریگارلیس کے ہماری جو فیم ہے اور فین بوائزم ہے اس کو ہرٹ ہونے کا خطرہ ہو ہم سب چھوڑ کر صرف اللہ کے لئے انہا صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین کا ایک پیکر بن جائیں